اسلام علیکم خیریت سے ہیں حضرت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں پھر سے ایک نیو ڈے کے ساتھ حاضر ہوں میرے رب کے فضل سے یہ ٹوٹل چار سو بیس ٹوپی جاری ہے میرے رب کے فضل سے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں کتنی کتنی کون سے جاری ہے دیکھئے یہ پٹے میں برکاتی ٹوپی ہے یہ جاری ہے چھتیس ٹوپی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی پٹے میں برکاتی یہ بھی چھتیس جاری ہے یہ پٹے میں برکاتی یہ بھی چھتیس جاری ہے اور یہ پٹے میں نہیں یہ امروڑی میں اللہ کے فضل سے یہ امروڑی ورگ یہ چھتیس جاری ہے یہ بھی مروڈی ہے یہ بھی 36 جاری ہے ہے نا اور یہ ہمارے گوہ سے آزم ردی اور گوہ انوما کی گمبت کی مبارک کی ٹوپی یہ بھی جاری ہے 36 ٹوپی اللہ کے فضل سے ہے نا اور یہ جاری ہے 48 ٹوپی یہ ڈیجائن دیکھ سکتے ہیں میرے رب کے فضل سے اور دیکھئے یہ ڈیجائن جاری ہے 48 نہیں یہ 60 ٹوپی جاری ہے یہ آلی ہے ہے نا اور یہ رہی اپنی خوبصورت نیو ڈیجائن الحمدللہ یہ 48 ٹوپی یہ ڈیجائن میں اور ایک ڈیجائن میں یہ جاری ہے یہ بھی 48 ٹوپی یہ 96 ٹوپی پٹے میں پاکستانی جاری ہے اور یہ ٹوٹل ملا کے 420 ٹوپی جاری ہے اس کو میں تھائلی میں بھی دال کے آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں اور اپنے مال بہت ہے آج یہ بھی مال نکلے گا ایک جن کا اللہ کے فضل سے اور دیکھئے دونوں بورا میں مال بھرا ہوا ہے اور دیکھئے یہ بھی پورا مال مال بہت ہے آپ کو مال مل جائے گا آج 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 دیں گے اسی میں سے نکال کے آپ کو مال آپ کے ایڈریس پر چلا جائے گا آج پیسہ لگائیں گے کل نکل جائے گا ایسا رہتارلا کے فضل سے ہاں پھر بھی میں آپ کو ڈیجائن کیونکہ میں پاس ایک ڈیجائن نہیں کئی ڈیجائنیں ہیں کم سے کم وائٹ کپڑا بلیک کپڑا ملائیں گے سب یہ سب ملا کے تو کم سے کم پانسو ٹوپی ہو جاتی ہے لگ بگ لگ بگ ہے نا ڈیجائنیں سائد ڈیجائنیں وہی رہتی مطلب ڈیجائن بہت سے مطلب پھر بھی ڈیجائن جو نئے نہیں کر کے دوستو تو ہوئی گی مگر ڈیجائن کو جو ہے کسی وائٹ میں بلیک میں اسے علی وائلی یہ وائٹ میں بنتی بلیک میں بنتی ہے تو اس طریقے سے بہت سے ہی ہے میرے پاس اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو وہ بھیجا اور آپ نے اس میں سیلیک کر کے مجھے بھیجیں گے تو یہاں سے مال نکالا جاتا ہے اگر ریڈی نہیں رہتا ہے تو ریڈی کرا جاتا ہے بس اس میں آپ کو مجھے ٹائم دینا پڑے گا ٹھیک ہے بہرال ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو پہلے تھیلی میں ڈال کے دکھاتا ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ جی حضرت دیکھ سکتے پیک ہو گیا اللہ کے فضل سے چار چار درجن یہ ایک ایک بندل میں 48-48 ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ سب بندل میں جو ہے اللہ کے فضل سے برکاتی ٹوپی تیس تیس ہو گئی دیکھیں سب بندل میں تیس ہے اللہ کے فضل سے دیکھئے ہے نا اور اس بندل میں جو ہے نا چوبیس ٹوپی ہے اللہ کے فضل سے اور یہ سب بندل میں تیس تیس ٹوپی ہے میرے رب کے فضل سے یہ ٹوٹل ہو گئی ہے چار سو بیس ٹوپی یہ پیک ہو چکے اب اس کو میں تھیلی میں بھی ڈال کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی حضرات دیکھ سکتے یہ پیک ہو گئی اب میں اس کو سیل بھی دیتا ہوں سجے سے اللہ کے فضل سے دیکھئے آج یہ بھی مان نکلے گا اللہ کے فضل سے پہلے اس کو سیل کے دکھاتا ہوں آپ کو جی حضرات دیکھ سکتے پیک ہو گیا میرے رب کے فضل سے اب یہ کوریئر والے کے وہاں ڈال لیں گے پیک ہو گیا چار سو بھی سٹوپ جا رہی ہے مال ابھی بھی بہت ہے یہ سب جائے گی دوہزار پیس ایک پارٹی کو پٹہ برکاتی ملا کے سوری لگ بھر لبت دوہزار ہے پورا دوہزار نہیں ٹھیک ہے دیکھیں ابھی بھی مال بہت ہے یہ بھی آج ایک پارسل پیک ہوگا یہ پاکستانی پٹے میں یہ برکاتی یہ آج جائے گا مال پورا اللہ کے فضل اس کے بعد بھی مال لے گئے اور جان کرکلے میں کال کیجئے سریف آلی ہول سیل جو پندرہ بھی سر کا مال لیتے ہیں سریف ان کے لیے پانچ ہزار چار ہزار لے خون نہ کریں نہ برا مانیں کیونکہ اپنا وہ کام نہیں ہے بھائی کہ آپ چار ہزار کا مال لیں تو میں آپ کو ریڈ زیادہ لگا کے مال دے دوں میرا کیا حساب ہے مال زیادہ لو سستے میں ملے گا آپ کو بیچنے میں بھی آسانی رہے گی جب آپ بیچیں گے تو میرے کو بھی بینی فیڈ ہوگا سمجھے میں آپ پانچ ہزار کا لیں گے میرا تو وہی کام جائے گا مگر کیا ہے کہ آپ دوبارہ بیچ نہیں پائیں گے جب بیچیں گے نہیں تو پھر مجھے آؤڈر کیا دیں گے سمجھے تو یہ سب کارن ہے بھائی 10-12000 کا مال لیں گے آپ کو آجیب ریڈ لگ جائے گا کیونکہ ہمارے در جو کولٹی ہے نا وہ اچھی کولٹی خراب کولٹی علام مال نہیں بناتے دیکھیں جیسا آپ کو ریال میں دیکھ رہا ہے نا یہ اس میں ویڈیو میں ایسا ریال میں بھی رہے گا ایسا نہیں ہے بھاری بھاری فوٹو کھیچ لیے بھاری بھاری ویڈیو بنا لیے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ مال آ رہا تو بھجا بھجا آپ کو یہی سم مال سستے میں بھی مل جائے گا پر اپنے در ورائیٹی رہے گی کولٹی رہے گی سمجھے بات یہ ہے تو وہ اس سب سے آپ کو کولٹی اچھی ملے گی ریڈ بھی واجب ملے گا مگر سرت یہی ہے کہ آپ کو کونٹیٹی بڑھانا رہے گا پندرہ سے بیزار کا مال لیں گے تو آپ کو اچھے ریڈ میں مال ملے گا اور پانچ ہزار میں بھی اور لوگ دے دیتے ہیں پانچ ہزار کا چار ہزار بھی لیں گے تو آپ کو دیں گے مگر آپ لوگ یہ نہیں سوچتے وہ پانچ ہزار کا دے رہا ہے اگر تم کو بیس بیس روپے تیتیس روپے ایک ٹوپی پر بڑھا کے دے رہا تو آپ بیچو گے کہ آپ کو کئیسے بیچو گے مثال کے طور پر کوئی ٹوپی جو ہے چالیس روپے کی بکری ہے اب وہی ٹوپی آپ کو ساٹ روپے میں بیچے گا اس کا تو نکل گیا وہ چیز مگر آپ لوگ سوچتے وہ تو سامنے والا پچاس ٹوپی بیچ دے دیتا ہمیں دیتا ہے اس کا انکار نہیں مگر آپ کو ریٹ کونٹ سے لگا رہا یہ تو سمجھئے جو چالیس کی چیز وہ ساٹ روپے میں کر دے گا جب ستر کی چیز اور نبے میں کر دے گا تو اس کا کام ہو کہ آپ لوگ لوگس میں آ رہے ہو یہ مسئلہ ہے تو کہیں کسی سے بھی میں نے بلتا شریف میرسے لیجئے کسی سے بھی لیجئے مال مگر آپ کونٹیٹی بڑھائیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ زیادہ مال لیں گے آپ کو سستہ ملے گا آپ سستہ پاؤ گے تو سستے میں جلدی سے جلدی سیل کرو گے تو آپ کا ڈبل مال بھی کنے لگے گا آپ مہنگا پاؤ گے تو مہنگا بیچو گے سمجھے تو آپ 20 روپہ مہنگا پاؤ گے تو آپ بیچو گے مہنگا تو سامنے سے تو آپ کو سستہ میں سامنے کسی گراک کو ملے تو آپ سے کیوں لے گا سمجھے تو بات سمجھو اس لئے کہیں کسی سے بھی مال لو مگر آپ 6 سے 7000 مت لگائیے 12 سے 15000 پہ لگائیے کم سے کم کہ آپ لوگوں کو موسیقا